دواء کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر چل سکا میں دنیا میں اپنی خطاؤں کو چھوڑ کر اپنی حسرتوں پہ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال خدا سے سب کچھ مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر حضراتِ گرامی معزز و مکرم سامعینِ گرام پردہ نشی میری پیاری ماں اور بہنوں ابھی آپ نے ہم سے پہلے قرآنِ کریم کی فضیلت قرآنِ کریم کے شان اور مقام و مختبہ کے بارے میں بھی سنا اور آپ کو آخیر میں حضرت نے بھی آپ کو آخرت کے بارے میں آپ سے چند وعدے لیے اور چند باتیں اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ ادرات کو سنا رہے تھے دوستو اور عزیزوں میں اگر یہ کہہ دوں کہ سب کچھ ہو چکا ہے صرف دعا باتی ہے خوشی اس بات کی ہے اور سلام آپ کی جرات کی ہے جرات کو ہے کہ آپ نے جال کر ہم تمام کی باتوں کو سن رہے ہیں میرے دوستو اور عزیزوں میں زیادہ وقت کا فضلات کا نہیں لوں گا ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور موت کی جگہ متحیر کر دی ہے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا کا کوئی بھی شخص خان ہو کافی رو ہو یا فاجر حتیٰ کے دہریہ یہ کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے اور موت پر اگر کوئی زرہ پرابر بھی شک کو شمار کرے اسے دنیا کا سب سے بڑا احمق کہا جاتا ہے وہ احمقوں کے پھیرست میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی تمام مادری طاقتیں اور مشرق سے مغرب تو قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجیزوں پر بس ہو جاتی ہے موت کی حقیقت کیا ہے موت کا نام کیا ہے موت بندوں کو حالات کرنے والی بچوں کو یقین کرنے والی عورتوں کو بیوہ بنانے والی دنیاوی ظاہری صحابہ کو ختم کرنے والی دلوں کو تھرگانے والی آنکھوں کو غلانے والی نزدوں کو ختم کرنے والی امیدوں کو پھانی پھیرنے والی ظالموں کو جہنم کی بادیوں میں جھنسانے والی اور متقیوں کو بالا جنت کے والا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے موت نہ تو بچوں پر شکت کرتی ہے نہ پروک کی تازیم کرتی ہے نہ دنیاوی پہنوانوں سے گرتی ہے نہ دردار بادشاہوں سے ان کے گرمان میں حاضری کی اجازت دیتی ہے جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو موت دنیا کی تمام تیواروں کو دنیا کی تمام رکواتوں کو چیرتے بھارتے اپنے مطلوب کو حاضر کر لیتی ہے موت نہ لے صالح لوگوں پر رہت کاتی ہے اور نہ ہی ظالموں کو بخشتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور دھروں میں پیٹنے والوں کو بھی موت نہیں چھوٹی ہے دنیاوی عبدی اور اخربی زندگی کو دنیاوی پانی زندگی پر ترجی تیرے والے بھی موت کے آبوش میں سو جاتے ہیں اور دنیا کے دیواروں کو بھی موت اپنا لکھا بنا لیتی ہے میرے عزیزوں اور دوستوں موت آ جانے کے پر انسان نہ کچھ بول سکتا ہے نہ زبان کا حرکت کر سکتی ہے نہ آگ دیکھ سکتی ہے نہ کام سن سکتے ہیں نہ ہاتھ بہو کام کر سکتے ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں موت نام ہے روح کا بدل سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا اس دارے پانی سے دارے باقی کی طرف چلے جانے کا دنیا کی ترقیات کا سائن سدہ بلے سے پلے سائن سدہ روح کی حقیقت کو سمجھنے سے پاسے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے اور موت کے آجانے سے آجانے کے بعد انسان کے عامال کے رشتر بند کر دیا جاتا ہے موت آجانے کے بعد صوبہ کا کروازہ بند ہو جاتا ہے جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں اس پر مجھے ایک واقعہ پیش یاد آ گیا ایک وقت ایک مضروف تھے جن کا نام مسلم بن عمر ہے انہوں نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میرے زمانے میں میں تنہا ایک دن بیجا ہوا تھا گھرنے کہ میرے زمانے میں ایک بابا صاحب تھے جو قبر خودنے کے کام کیا کرتے تھے میرے دل میں یہ بات آئی میں نے یہ سوچا کیوں نہیں اس بابا سے پوچھ لیا جائے اس قبر خودنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ بابا صاحب آپ پوری زندگی قبر خودنے کا کام کیا ہے اور آپ کی پوری زندگی قبرستان میں گزری ہے کیا کبھی نے آپ عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے عجیب و غریب منظر کو دیکھا ہے یا کوئی ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو آپ کو حیران کر دیا ہو مسلم بن عمر کہتے ہیں کہ وہ قبر خودنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گئی انہوں نے کہا کہ ہاں میں قبر خودنے کا کام کیا کرتا تھا اور اس سے مزدوری لے کر اپنے گھر بار چلایا کرتا تھا یہ میرا کام تھا یہ میرا پیشا تھا لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس منظر میں میرے دل کی دنیا کو بدر دی اور اس سے پہلے میری زندگی غفلت میں گزرتی تھی میں غفلت میں میری زندگی گزرتی تھی میں شریعت سے بہت دور تھا اسلام سے بہت دور تھا لیکن اس منظر میں میری آنکھ کھول کر رکھ دیا اور میرے دل کی دنیا کو بدر دا لیا مسلم بن عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب قبر خودنے والے واقعہ وہ منظر مجھے بھی سنائیے بابا نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے تین قبریں خودنے تھی میں نے دو قبر خود لی اور تیسری قبر جب میں خودنے چلا جیسے ہی قدال بابا اور قبر خودنا شروع کیا تو قبر سے تپش آنے لگی یعنی گرمی لگنے لگی اور میں پسینے سے شراب اوم ہو گیا میں حیرام تھا پریشان تھا کہ پہلی قبر خودی کوئی پریشانی نہیں کوئی گرمی نہیں کوئی تپش نہیں دوسری قودہ تو کوئی گرمی نہیں کوئی تپش نہیں یہ تیسری قبر خودنے میں تپش کیوں آ رہی ہے مجھے گرمی کیوں لگ رہی ہے میں پسینے میں شرابور ہو گیا تو جیسے تیسے کر کے میں تیسری قبر خودا اور خود کر اسی قبر کے بگر میں ایک دیر تھا ایک درخت تھا اس درخت کے اوپر میں اپنی چادر کو رکھا اور سایہ بنا کر عرام کر لے لگا اتنے میں میں نے دیکھا کہ دو سوال آسمان سے اٹھا اور وہ دوڑوں سوال پہ ہی قبر کے پاس پہنچتا ہے ایک پیر کی طرف کھرا ہوتا ہے ایک سر کے جانب کھرا ہوتا ہے تو سر والے پیر والے سے کہتے ہیں کہ اس قبر کے بارے میں لکھ لو تو سر والے پیر والے کہتے ہیں کہ کتنا کیا لکھوں اور کتنا لکھوں تو سر والے کہتے ہیں کہ اس قبر کو چاروں پر بارے بارے میر کھول دی جائے چنانچہ پرشتوں نے لکھ لیا اس کے بعد وہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ دوسری قبر کے پاس وہ دونوں سوال آئے وہ دونوں والی مخلوق آئے اور سر والے نے کہا پھر پیر والے سے کہ اس قبر کے بارے میں بھی لکھ لو تو سر والے نے کہا کہ کتنا لکھو اور کیا لکھوں کہا اس کی قبر کو چاروں طرف ملدے کی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی وسیع کر دی جائے کر دی جائے اور کھول دی جائے چنانچہ وہ ایسا ہی کیا اس کے بعد وہ دونوں نورانی مخلوق تیسری قبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جس قبر سے تپش آ رہی تھی گرمی لگ رہی تھی اور آپ کے شولیں بھرک رہے تھے اس قبر کے پاس آیا اور کہا اس قبر کے بارے میں بھی لکھ لو تو کہا کتنا لکھوں انہوں نے کہا کہ اتنی لکھ دی جائے یعنی یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھے کے برابر ان کی جگہ کو کم کر دی جائے ہیں تن کر دی جائے ان کی جگہ اس کے بعد وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں اور دونوں نورانی مخلوق پھر واپس اوپر کو چلے جاتے ہیں آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں وہ قبر خودنے والے نے کہا کہ میں اس کے بعد اس انتظار میں تھا کہ آخر ان قبروں میں آنے والے شخص کون ہوں گے وہ قوم ہوگا جو ہم سے یہ تینوں قبر کھو دیں گے اور سب سے زیادہ میں حیران اس بات پر تھا کہ آخر یہ قبر جس سے آگل کر رہی ہے کپش لگ رہی ہے کنمی لگ رہی ہے پھر کھو دنے میں بڑی پریشانی ہوئی تھی اس قبر کو آخر کون بننا کرے دے گا اور کون جائے گا اسے چلانچہ وہ قبر کھو دنے والے نے بتایا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے ایک جنازہ آ رہا ہے اور اس جنازے میں چند آدمی تھی کہا کہ میں حیران تھا پریشان تھا کہ جنازے کو لے کر صرف نو آدمی لے کر جنازے کو آ رہی ہیں اور مجھ سے پہلی قبر خود لی اور کہا کہ یہ قبر میں نے آپ سے خرید لی آپ اس کی قیمت بتا دیں تو وہ قبر خودنے والے نے کہا کہ بھائی صاحب یہ بندہ کون ہے اور اتنے کم آدمی اس کے جنازے میں کیوں آئے ہوئے ہیں تو کہا کہ بھائی صاحب بات یہ ہے جنازے میں آنے والے شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا کے اندر اس میں غریب تھا کہ امیروں نے اس کے جنازے کو اہمیت نہیں دی اور اس کے جنازے میں آنا پسند نہیں کیا اور آج بھی ہم اور آج جنازے کی نماز بھی عدلے اور بدلے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے خاندان میں جنازہ کلنے آئے ہیں کہا ہے ہم بھی اس کے خاندان میں جائیں گے وہ بھی ہمارے بات کے جنازے میں آئے ہیں تو ہم بھی ان کے بات کے جنازے میں جائیں گے اگر وہ ہمارے بات کے جنازے میں نہیں آتے ہیں تو ہم بھی اس کے بعد کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں یہ ہو گیا ہے آج کا ماحول تو لہٰذا وہ قبر کھوٹنے والے نے کہا کہ بھائی یہ غریب تو تھا لیکن ان کی کردار کے بارے میں بتاؤ ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤ تو جنازے میں آنے والے شخص نے کہا کہ میرے بھائی یہ اگرچہ دھن دولت روپیہ پیسہ سے غریب تھا لیکن اس کی زندگی سجدوں سے آباد تھی قرآن کی تلاوت سے آباد تھی شریعت اسلام سے آباد تھی اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آباد تھی تو قبر کھوٹنے والے نے کہا کہ جاہاں اس کی مزدوری میں نے باق کیا یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے بعد وہ قبر کھوٹنے والے نے کہا کہ میں دوسری قبر کا انتظار کرنے لگا کہ آخر اس میں کون مردہ آتا ہے اور میں اس انتظار جس قبر کو حد ادھر کھول دی گئی ہے اور وہاں سے خوشبوں آ رہی ہے اگر اس قبر کو کون خریدے گا اتنے تھوڑی ہی تیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسرا جنازہ آ رہا ہے اور میں پہلے جنازے جنازے سے زیادہ دوسرے جنازے پہ احرام ہوا تحجب ہوا اور میری ہاتھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے دیکھا کہ دوسرے جنازے کو صرف اور صرف چار ہی آدمی لے کر آ رہے ہیں صرف اور صرف چار ہی آدمی لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے دوسری قبر خرید لی پھر میں نے ان چاروں میں سے ایک سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے جس کے جنازے کو صرف چار آدمی لے کر آئے ہیں وہ جنازے میں آنے والے شخص بھی کہا یہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے کہا ایسا کیوں کہا یہ کس کہیں اور کا رہنے والا ہے کہیں اور کا رہنے والا ہے میرے گاؤں میں پردیسی بن کر آئے سے یہیں انتقال کر گیا کسی طرح چلنا کر کے اس کا کفن اور کفن کا انتظام کیا ہو اور اسی میں سے تم کو بھی مزدوری دوں گا تو قبر کھوٹے والے نے کہا بے شک تو نہیں جانتا ہوگا کہ یہ کون ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یہ کوئی الولی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلاب ہے پکہ سچا خلاب ہے